دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو CS201 کے پریکٹیکل کے لیپ کی گریز نمبر 4 کی سولیوشن کرواؤں گا اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کنفیوشن ہو تو تو آپ میں سے ڈائریکٹ انسٹرگرام میں پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر آپ کو اس کی فائل چاہی ہو تو وہ بھی آپ نے سے انسٹرگرام کے دھروب مانگ سکتے ہیں تو آئی بینے ٹائم ریسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ CS201 پریکٹیکل کے کوشن آپ کے سامنے ہیں تو کوشن نمبر 1 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا تیسے اور ایم سی کو اس کا انسٹرگرام صرف بوت دیر سائٹس اینڈ ویڈیوز آر ایکول آپ جو اس کا سکرین شوٹ لے کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں پہلے والے ایم سی کو اس میں لے کا two arrays are equal if تو اس کا تیسے اور ایم سی کو آنسر ہے ہم نے وہ پڑھ کرتا دیا کوشن نمبر 2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں which of the following is the default function calling mechanism of c c++ پہلے ایم سی کو اس کا آنسر call by value آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں اگر کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 میں a variable declared inside a code block become dash variable for that block دوسرے اور ایم سی کو اس کا آنسر ہے local اس کا بھی آپ آرام سکرین شوٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں تو دوستو چوتھے کوشن جانے پڑھتے ہیں چوتھے کوشن کا آپ پڑھ سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں last word mcu's cancer ہے تو آئیں کوشن پڑھ 5 پڑھانے پڑھتے ہیں کوشن پڑھ 5 جو ہے اس میں پڑھے اور mcu's cancer ہے data type array name size دوستو یہ تھی آچھے ویڈیو CS201 کی پڑھٹیکل کی کوشن مبر لیپ کی کوشن مبر فون کا solution امید ہوگی ہے آپ کو یہاں بہت اچھی لگی ہوگی love me موسیقی